بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبا افتخار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے تیسٹ ورڈز ویڈ ایس آئی اے سب سے پہلے میں ان تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے بار بار مجھے میسیجز کر کے یہ پوچھا کہ آپ نے کافی دنوں سے کوئی بھی رسپی اپلوڈ نہیں تھی اللہ کا شکر ہے میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں بس تھوڑی سی مصروفیت تھی کچھ بہت ہی اہم کلاسس تھی میری چل رہی جس وجہ سے میں ویڈیوز اپلوڈ نہیں کر سکی آج کی رسپی بھی بہت ہی سپیشل ہے اس کو گھر میں ضرور ٹرائے کریے گا چکن کو ٹکا کٹ کٹوا کے میں نے اس کو اس طرح سے کٹ لگا لیے ہیں چکن روز تو آپ نے بہت سارے ٹرائے کیے ہوں گے اگر کہتے ہیں آپ میری اس رسپی کو ٹرائے تو یقیناً آپ کو لگے گیا کہ آپ کو سپیشل کھا رہے ہیں چکن کو ایک بول میں رکھیں اور اس میں اتنا پانی ڈالیں کہ چکن پورا ڈب ہو جائے پھر میں نے ڈال دینا ہے اس میں ایک کپ سیرکا اور تین ٹیبل سپون ڈال دینا ہے میں نے اس میں نمک چکن میں نے لیا ہے فور کےجی نمک کو اس میں اچھی طرح مکس کریں اور اس کو ایک سے ڈیڑھ گھنٹے کے لیے اسی مکچر میں چھوڑ دیں ڈیڑھ گھنٹے کے بعد چکن کچھ اس شکل میں آ جائے گا پھر اس کو سٹینر میں ڈال کر سارا پانی ڈرین اوٹ کر لیں آدھے گھنٹے تک اس کو سٹینر میں ہی بڑا رہنے دیں تاکہ اس کا سارا پانی خوشک ہو جائے اب مجھے لینا ہے آدھا کلو دہی اس کے لیے آپ کو ڈبے والا دہی نہیں چاہیے تازہ دہی استعمال کریں اور نہ ہی دہی بہت زیادہ کھٹی ہو اب میں اس میں ڈال دوں گی 1 ٹی سپون ریڈ چیلی پاوڈر اور 1 ٹی سپون ہلدی 2 ٹی بل سپون چکن ٹکا پاوڈر 1 ٹی بل سپون گرم مسالہ پاوڈر اور 1 ٹی بل سپون چاٹ مسالہ پاوڈر اس میں نمک جائے گا 1 ٹی بل سپون ادھرک اور لہسن کا پیسٹ جائے گا 4 ٹی بل سپون میں نے 15 عدد سبز مرچ کا پیسٹ بنا لیا ہے سبز مرچ کا پیسٹ بنے گا 2 ٹی بل سپون خوشک دھنیا پاوڈر کا جائے گا 2 ٹی بل سپون میں اس میں ڈالوں گی آدھا کپ لیمن کا جوس اب میں ڈالوں گی اس میں 1 ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر اور 2 ٹی بل سپون کٹا ہوا سفید زیرہ تمام اجزہ کو اچھی طرح مکس کر لیں اب اس مکچر کو میں لگاؤں گی چکن پر اس کے ساتھ ہی اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیو اور فیملی اینڈ فرنڈز اور بیل کے بٹن کو آل پر لے آئیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے میری نشن کا ٹائم ہے 3 سے 4 گھنٹے اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے 1.5 ٹی سپون تندوری کلر 4 گھنٹے کے بعد میں اس کو دونگی سموکڈ فلیور روٹی کے اوپر جلتا ہوا کوئیلا رکھیں اور اس کے اوپر 1 ٹیبل سپونڈ اویل کا ڈالیں اور جلدی سے اس کا ڈھکن بند کرنے تاکہ سارا سموک چکن کے اندر جذب ہو جائے 5 منٹ کے بعد اب میں اٹھاؤں گی اس کا ڈھکن سموک چکن روست پکنی کے لیے تیار ہے اگر آپ چاہے تو بلکل اسی سٹیج پر اس کو فرائی کر لیں مگر میں دوں گی اس میں تھوڑا سا ٹویسٹ تاکہ میرے وہ بہن بھائی جو یہ کمپلین کہتے ہیں کہ ہمارا چکن یا تو بہت زیادہ سکت ہو جاتا ہے یا کچھا رہتا ہے ان کا یہ مسئلہ ختم ہو جائے چکن کو 20 منٹ تک میڈیوم ٹو لو فلیم پر پکائیں تاکہ چکن اچھی طرح گل جائے جب چکن کو پکتے ہوئے 10 منٹ ہو جائیں تو ہم نے اس کی کرنی ہے سائیڈ چینج 20 منٹ کے بعد چکن کچھ اس طرح نظر آنا شروع ہوگا اور یہ بلکل اچھی طرح گل چکا ہے چکن کو میرینیچن والے پانی سے باہر نکال لیں اور میڈیوم فلیم پر اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ دونوں طرف بہت ہی خوبصورت گولڈن براؤن کلر آ جائے چکن کو فرائی کرتے ہوئے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ اس کو اتنا فرائی نہیں کرنا کہ چکن سخت ہو جائے دو سے تین منٹ کے اندر ہی اس پہ اس طرح کا گولڈن براؤن کلر آ جائے گا تو ہم نے اس کو نکال لینا ہے اب میں باقی بچے ہوئے چکن کو بھی اسی طرح فرائی کر لوں گی اگر آپ بھی مجھ سے کوئی خاص ریسپی سیکھنا چاہتے ہیں تو کومرس بوکس میں ضرور لکھ لیے گا میں اس کو ضرور بناؤں گی اس کے لیے میرے چینل کو کرنے سبسکرائب اور بیل کے بٹن کو آل پر لے آئیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹیفکیشن آپ تک پہن جائے اب مجھے بنانا ہے چکن روست کے لیے پٹیٹو اینڈ انین بیڈ اس کے لیے میں نے لیے ہیں تین درمیانے سائز کے آلو اور ان کو سلائس میں کٹ لیں پین میں 3 ٹیبل سپونڈ اوئل ڈالیں اچھی طرح گرم کرنے کے بعد اس میں پٹیٹو سلائس کو فرائی کریں جب آلو تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے اب ہم نے ڈال دینا ہے اس میں 4 ٹیبل سپونڈ اسے مکچر کو جو چکن کو پکانے کے بعد بچ گیا ہے اس سے پیاز اور آلو کا فریور بہت ہی مزے کا ہو جائے گا جب آلو پوری طرح پک جائیں گے اب ہم نے ڈال دینا ہے اس میں دو سلائس میں کٹے ہوئے پیاز اور ان کو اتنا پکانا ہے کہ پیاز تھوڑے سے سوفٹ ہو جائیں آلو کی یہ رسپی اتنی مزے کی ہے کہ آپ فرنچ فرائیس کو بھول جائیں گے اور ہمیشہ فرائیڈ چکن کے ساتھ اسی طرح کے پٹیٹوز بنا کر کھائیں گے ان آلو کو اسی پلیٹر پر نکالیں جس میں سر کرنا ہے آپ نے چکن کو پورے پلیٹر پر ان آلو کی ایک تہہ لگا دیں چکن کو بھول کرنے کے بعد جو مسالہ بچ گیا تھا اس میں آدھا کپ تیل ڈالیں اور اس کو پانچ منٹ تک پکاتی جائیں تاکہ اس کا پانی سارا خوشک ہو جائیں پانچ منٹ تک پکنے کے بعد جب گریوی کچھ اس شکل کی ہو جائے گی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے فرائی کیا ہوا چکن اور پانچ منٹ تک چکن کو اسی گریوی میں پکنے دیں تاکہ فرائی کی ہوئے چکن پر گریوی چپک جائے اس سے چکن مزید سوفٹ ہوگا اور اس کا فلیور بھی زیادہ ہو جائے گا ہمارا موسٹ سپیشل چکن روست ہو چکا ہے تیار جس کی فرمائش کی تھی یوکے سے تنویر حسین نے اس کو آپ رمضان میں بردے پارٹیز پر شادی کے بعد ہونے والی دعوت میں بنا کر انجوائے کریں آلو والا پلیٹر جو ہم نے پہلے ہی ریڈی کیا تھا اس پر چکن کو رکھیں مجھے امید ہے کہ جو کمپلینز آپ نے مجھے بتائی تھی کہ چکن کو فرائی کرتے ہوئے آپ کو آتی ہیں وہ ختم ہو جائے گی موسٹ سپیشل چکن روست ہو چکا ہے تیار اگر آپ بھی مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں رمضان کے حوالے سے ڈیفرنٹ اور مزے مزے کی ریسپیز تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر کریں ویڈیو اور فیملی اور فرنڈز اور بیل کے بٹن کو آل پر لے آئیں تاکہ جیسے ہی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں نوٹفیکیشن آپ تک پہنچ جائے ملتی ہوں کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ